بات پہ سر دیتے ہیں یہاں پہ تو در دیتے ہیں فردوس میں گھر دیتے ہیں اور مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد ہجرت میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد اور سو کر خدا کی ساری رضائے خرید لیں سو کر خدا کی ساری رضائے خرید لیں جبریل نے جگہ کر کہا یا علی مدد مارے حدری یا علی یا علی مدد مومنین آج عید الفطر کا دن ہے امامیہ مشن ایس لینڈن 45 ویسپری روڈ کی تمام جو بھی والنٹیرز ہیں یہاں پہ کام کرنے والے ہیں جو بھی ٹرسٹیز ہیں ان سب کی جانب سے آپ سب کو اور آپ کی فیملیز کو دلی طور کی اوپر عید الفطر کی مبارک بات مومنین میں اپنی بات کا آغاز اس طرح سے کروں گا کہ سب سے پہلے آل محمد کی شان کے اندر ایک دو ضروری باتیں جو بیان کرنی ہے اور اس کے بعد مختصر طور کی اوپر ادارے کے متعلق آپ کو بتانا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ خطبہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا مومنین ہم ایک ایسے گھرانے کے ماننے والے ہیں ہم ایک ایسے در کے ماننے والے ہیں ہم چہاردہ محصومین کے ماننے والے ہیں ہم پہنٹن پاک کے ماننے والے ہیں خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں پنین و انسان کو عطا کی ہیں جیسے آنک کی نعمت ہے کان کی نعمت ہے اس کے علاوہ چکھنے کی سنگنے کی سننے کی یعنی ایک پوری باؤنٹیز ہے بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی اولاد کی نعمت ہے گھر بار دیا ہے کھانا دیا ہے پینا دیا ہے سب دنیا کی ماں باپ دیئے ہیں بہن بائی دیئے ہیں اور اس کے بعد اپنی عبادت کی طرف راغت کی ہے اور اس کے بعد اس سے اوپر جا کے پیلتر پاک کا دردی ہے آل محمد کا دردی ہے اس سے بڑی بلیسنگ اس دنیا جہان کے اندر اور کوئی نہیں میں آپ دو واقعات کی طرف جو ہے وہ توجہ دلارا چاہتا ہوں یاد دلارا چاہتا ہوں کہ جو عید الفطر کے موقع کے اوپر شام کو یعنی جب چاند ہوتا ہے تو بی بی پاک صلی اللہ علیہ کے گھر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو جوانان جنت کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام بی بی کے پاس آئے اور بی بی سے فرمایا اس کی کہ جو ہمیں نئے کپڑے جو ہے عید کے لیے وہ چاہیئے ہمیں آپ نئے کپڑے لے کے دیں آپ کے سامنے بی بی پاک صلی اللہ علیہ کا فقر مولا مسلم کشاہ کا فقر اور اس گھر کا فقر اس گھر کی خیرات اپنے لیے تو کچھ رکھتے نہیں تھے ہر ایک کو دے دیتے تھے تو بی بی پاک نے اپنے مبارک مو سے یہ فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے وہ عید کی پوشاک یا عید کے کپڑے جو عطا کیے جائیں گے آپ کو ملیں گے تو کیونکہ بی بی پاک صدیقہ طاہرہ تھی تو جیسے ہی ان کی مو سے یہ چیز نکلی گھر کے اندر تو کوئی کپڑے ایسے موجود نہیں تھے تو اسی وقت اللہ تعالی نے جبرائیل کو حکم دیا کہ ان جوانانے جنت کی پوشاک جنت میں تیار کروائی جائے اور اس کے بعد بی بی پاک کے حکم کے مطابق جبرائیل ان شہزادوں کی پوشاک لے کر نادل ہوا اور ان شہزادوں نے وہ پوشاک جو ہے وہ زیب تن فرمائی تو یہ ایک موجزہ ہے میں عید کا آغاز کس موجزے سے کرتا ہوں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب صبح کے ٹائم صبح کی نماز جب عید کی پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک کے گھر تشریف لے کے آئے تو پھر دونوں شہزادوں نے تقادہ کیا کہ ہم نماز عید کو پڑھنے کے لیے سواری پر بیٹھ کے جانا چاہتے ہیں ہر آج میں اپنی سواری لے رہا ہے اور سواری کی اوپر جانا چاہتے ہیں تو ہم بھی سواری کی اوپر جائیں گے دونوں شہزادوں نے تقادہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہزادوں کی بات سنی تو رسول پاک نے کہا کہ آج ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم آپ کو ایک ایسی سواری عطا کریں جو کہ دول دہان میں سے پہلے کسی نے نہ دیکھی ہو تو شہزاد ہے اس کے باوجود دونوں شہزادوں نے رسول پاک کا جو دامن تھا وہ پکڑ کے کہا کہ نہیں آپ ابھی یہاں پہ اوٹ کی سواری جو ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں تو مومنین آپ یہ دیکھیں گے تاریخ کے اندر آپ کو ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین کے اوپر کیے اپنی پشت مبارک جو ہے وہ کی اور شہزادوں کو فرمایا کہ یہ آپ کی سواری آپ کا اوٹ جو ہے وہ تیار ہے اور آ جائے آکے بیٹھے اور سواری کریں تو دونوں شہزادوں کو اوپر بٹھایا ہے جس وقت باہر آئے تو دیکھا تو رسول پاک کی جو ذرفے تھیں ان کو شہزادوں نے جو ہے وہ پکڑا ہوا تھا تو جیسے ہی پائے رہے تو صحابہ اکرام میں سے ایک صحابہ یہ فرمایا کہ شہزادوں کو کہ دیکھیں ایسے کہا کہ آپ نے کیسی اچھی سواری جو ہے وہ اتیار کی ہے آپ نے کیا شاندار سواری ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولن نبوت کے دوش کی اوپر بیٹے تھے میں تو یہ کہوں گا جو میں نے خطبہ سے سنا ہے کہ جس وقت یہ شہزادے دوش نبوت کی اوپر تشریف لے کے آئے تو سمعید عید کی صبح ان شہزادوں کی مہراج کی رات انہوں نے وہ مہراج پائی اور جیسے ہی صحابہ نے دیکھا تو پاک کیسی کیسی شاندار آپ کو سواری ملی ہے رسول پاک کے اوپر شانوں کی اوپر آپ سوار ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہزادوں کی شان کو مزید بلند فرمایا جو کہ دوش نبوت کی اوپر بیٹے ہوئے تھے اور یہ فرمایا کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ سواری کتنی شاندار ہے لیکن یہ بھی دیکھے کہ سوار کتنی شاندار ہے سوار کتنے بلند ہیں تو یہ وہ شہزادے ہیں جو ہم ان کے ماننے والے ہیں ان کی اولاد کے ماننے والے ہیں چاہتہ ماسومین کے ماننے والے ہیں ایک تو یہ دنیا کے اندر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر کبھی بھی خدا تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو خدا تعالیٰ کی توبہ کے دروازے خدا تعالیٰ کی دروازے ہر وقت رحمتوں کے دروازے آپ کے لئے کھلیں آپ کو وہ وسیلے اوہلے بنیں کہ اگر آپ ان سے اپنا توصل جوڑیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نہ تو کوئی دعا رہا دو گی اور آپ کی عزت اکرام جان مال دولت اور جو بھی جو بھی آپ کی جائز شریع آداد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پی بی پاک فاطمہ السلام اللہ تعالیٰ اور ان کی اولاد اور چہردہ معصومین کے صدقے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مقبول اور منظور فرمائے